موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی یمی اور کھک زڑ کی ٹیسپی شیئر کر رہی ہوں جس کا نام ہے چاکو ونیلہ زڑ چار تھانے کے چمچ چینی لیں گے چاکلٹ براؤنی ایک عدد یہ آپ کو سانی سے مارکر سے مل جائے گی بنیلا کسٹرڈ پاورڈر دو کھانے کے چمچ اوریو یا رائٹ بسکٹ کرش کیے ہوئے 3x4 یعنی پونہ کپ لیں گے چاکلٹ گناچ تقریباً ایک کپ ہاف لٹر دودھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے نارمل آنچ پر ہم آدھا کلو دودھ کو گرم کریں گے اب ہم اس میں شگر ایڈ کریں گے دودھ میں نے بوائل ہو نکلی چھوڑ دیا ہے اور دوسری طرف میں نے کسٹرڈ پوڈر کے اندر تھوڑا سا دودھ مکس کر کے اس کو اس شکل میں بنا لیا ہے دودھ بوائل ہو جائے تو اس میں مکس ہوا ہوا کسٹرڈ پوڈر ایڈ کر دیں آج سائسے ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہلاتے جانا ہے آج سے پانچ منٹ کانٹینوسلی آپ نے اس میں چمچہ ہلاتے رہنا ہے پھر یہ اس طرح ٹھک ہو جائے گا یہ دیکھیں شکل اس کی کافی ٹھک ہو گیا ہے تو تیار ہو گیا ہے آنچ پھر بند کر دیں اب کسٹرڈ کو نارمل ہونے کے لیے دس سے پندرہ میٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں میں نے پندرہ میٹے اس کو فریزر میں رکھ کر ٹھنڈا کر لیا ہے اب یہ نارمل ہو گیا ہے اب میں اس کے اوپر چاکلیٹ بیسکٹ کے کرنگز جو تھے وہ ڈال گئی ہوں دوسرے ایسکریم کپ میں میں فرسٹ لیئر کرشٹ بیسکٹ کی لگا رہی ہوں نیکسٹ لیئر میں پھر کسٹرڈ کی ایڈ کر رہی ہوں یہ چاکلیٹ گناش میں نے خود تیار کیا ہے اگر آپ کو اس کی رسپ چاہیے تو آپ مجھے ضرور کمیٹس میں بتائیے گا اب میں اس پر چاکلیٹ گناش کی لیئر لگا رہی ہوں اینڈ پر براؤنیز ڈالنا مت بھولیے گا آپ اپنی مردی سے لیئرز کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں اب اسے تین سے چار گھنٹیں ٹھنڈا ہونے کے لیئے فریزر میں رہتے ہیں بہت ہی یمی چاک و ونیلا ڈیزرٹ تیار ہے موسیقی موسیقی